میں کہہ بھی تم من کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے ہم جائے ہوا کرتے ہیں بابوں کہ میرے بچی کے جاسی محصیمت اللہ کی زیادہ میرے بچی کے اپنے گھر سے سکھ جائے گا کہا ایک روز میری ماں ایک دن گئی رات میں انٹر کا فارم بھرکی آئی دن میں اس کے بات آٹھ نو بجے کھانا ہونا کھانا تو چھوئی بہت اچھا اس کے بات آتی ہیں کہ میں باتروم گیارہ بارہ بجے کی قریب اس کے بات وہاں سے آنے کے ٹیم میں یعنی باترو میں کے پاس گر گئے اب گری تو پھر وہ ہونس کر کے اپنے سے اٹھے گھر پہ آئی بولی گھر پہ کہ ہم گر گئے ہیں اس کے بات اس کو صوبہ میں ہلکہ ہلکہ درد محسوس ہونے لگا اس میں اس کے بات ہم لوگ یہاں ڈاکٹر کو دکھائے اس کو پھر آرام نہیں ہوا اس کے بات ہم لوگ سوچے کہ لڑکی ہے جمال کچھ بات ہو جائے گا ایسے تو پہلے کچھ نہیں ہوا تھا اچانک ہی گوا ہے اسے ہم لوگ کیسن گنگ لے کر چلے لے پرائی پیٹ ڈاکٹر کی طرح سوچے گی دخاو خوادیں گے رات کی سمیہ مگیری ہے تو تھرہ دوات آبیس بھی کرائیں گی وہاں لے گے گے وہاں ٹاکٹر اچانک جب آگ دے دی اس کو شایر رونی کی بات نہیں ہے ڈکٹر آخی کتنی سال گی تیا کتنی سال گی تیا ساتھ موڑی نا ہو جائے ساتھ موڑی نا ہو جائے کہاں کہاں علاج ہو جائے کسن گنگ میں آرہان مہین ہو تو میں ناچھ موڑی دیکھیں اچھا کھر یہ مت سوشن موڑیہ کے جو دوستے وہ کریں گے ہم لوگ جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں ہمارے راہی وزدانی بھائی جو ہے وہ کر ہی راپ بھٹتی ہوں راہی کی سمپورا سکتے ہیں راہی کی تو پہل میں سکتے ہیں ہمارے کی اپنے کی ہے animate ان听تل کے ایwiet양 دوستے ہیں ہم نے ان کی اس بارے ہدای کچھ ہraz ہر کچھ ہر کتی آپ یہ آیا مانام زندگی اگر موسیقی موسیقی دوستو ہر ایک ماں باپ کی سپنا ہوتی ہے کہ میری بھی بچی پڑے گی اس دنیا میں میری بھی نام روشن کرے گی ماں جب روئی ہے کہ ماں ہی اس درد کو جانتی ہے جو اپنے گھر میں نومہ لے کے چلتی ہے ایک وہی ماں ہے جو ہر کچھ درد کو سہنے کے بعد جب اپنی اولاد کو اس لیبل تک بنا دیتے ہیں جس لیبل تک کو سوچتے تھے کہ بچی پڑے گی میری نام روشن کرے گی جیسا کہ مجھے جانکاری ہوا مشکان چاہتی تھی کہ میں پڑھو اس دنیا میں نام روشن کرو ماں باپ کی نام کرو آس پروش کی نام کرو جلہ کی نام روشن کرو مگر خدا کو کچھ اور ہی منجور ہو سکتا اللہ بہتری جانے وہ کچھ بھلائی کے لیے کیوں گے جب انسان کو اللہ بیماری دیتے ہیں تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں مگر ہم اور آپ دیں گے تو دیں گے کیا بس دان خیرات کے علاوہ کچھ نہیں مدد کے علاوہ کچھ نہیں تو یہاں میرا آنے کا خاص مقصد ہے کہ میں اس بچی کی درد کو سمجھوں گوڑ سے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس درد کو سمجھا سوچا کہ آپ دوستوں سے میں روگ روگ کرواؤں اس چیز کو پھر آج ابھی رات سائد کی آٹھ بج رہے ہیں ان کے گھر میں اور ماں کی جو آنسو ہے سمندر کی طرح بہر ہے یہ بہے بھی کیوں نہ ایک اولاد کو اولاد بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے کوئی کہ باپ ماں ہی جانے ہم آپ جو نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ جب تک اولاد انسان باپ نہیں بنے گی ماں نہیں بنے گی تب تک وہ اس چیز کو بتا نہیں سکتے کہ وہ جو دل میں درد تھی وہ آخرکار کیسی دوستو یہاں پر بیڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی پرنس خان سوڑ جاپوری کا نام کرے کوئی راگی وزدانی جی کا نام کرے مگر ان کی مشکان کی ممی کی جو امی کی جو درد ہے اس درد کو آپ دوستوں کے بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھئے یہ سیچویشن میں کیوں نہ روئے کون ایسی ماں ہے جو نہیں روئے گی کیا دوستو میری بھی اگر ماں میں اگر ایسا ہوتا تو میری بھی ماروتی سمندر کی طرح کیونکہ ایک اولاد کو اولاد بنانے میں جس طرح محنت لگتا ہے اس درد کو سیمان چل کی سرنج کی لوگ بہ خوبی جانتی یہاں پر لوگ زیادہ تر امیر نہیں ہیں سب گریب ہیں میں نے کل لائب آیا تھا اس کے بعد میں نے وہاں پر لائب سے بتایا کچھ پیزائی کرتا ہوئی مگر اتنی رقم سے نہیں ہوگا ان کا علاج ہم اور آپ اگر چاہے تو کر سکتے ہیں اس بچی کی علاج اس بہن کی علاج آپ دوستو سے میں نمیدن کروں گا آگرہ پر وقت ہاتھ جور کر کہ آپ دوست کے لیے ایک بہن کو بچا لیں ایک وقت کم کھائیں ایک وقت ایک گلاس کم چاہے پیئے مگر اسی پانچ روپیا آپ اس مشکان کے ممی کے کارن میں ٹرانسفر کریں تاکہ مشکان پھر سے اس دنیا میں چل سکے اور وہ گر محسوس کریں کہ اس دنیا میں میری بھی میرا بھی بھائی ہوا کرتا تھا اور جو مجھے نئی زندگی دی حالانکہ زندگی دینا یہ اللہ کا کام ہے ہم اور آپ کا نہیں مگر ہم اور آپ کر کیا سکتے ہیں ہم اور آپ کریں گے کیا اس بچی کی مدد کر سکتے ہیں تو اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ بچی کی جو پاپا ہے آئیے ان سے ملتے ہیں کہ بچی کی پاپا آخرکار کہتے کیا اس درد کو کیا آپ محسوس کرتے ہیں میری سمویدانہ ہے ان کے پڑتی کہ میں چاہوں ان کے پڑتی کچھ کروں آپ دوستوں کے جو رہے میں خود کروں آپ خود کریں بون مون میں گھرا بڑتی ہیں سب سے پہل آپ کرسی کرسی دے دیتے ہیں ممت اچھا یہ کون ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے یہ کون ہے ممت چار لڑکی ہے ایک لڑکا ہے لڑکی میں جانتی ہوں کہ میں بھی دو بیٹی کی باپ ہوں بس درد کو جانتی ہوں کہ ایک بیٹی کو پالنے میں آخرکار محنت کتنا لگتا ہے ایک اولاج کو پالنے میں آخرکار محنت کتنا لگتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ محسوم بچہ ہے یہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کا یہ کلال جوا ہو رہا ہے ہوگا آپ کی بچی بھی انشاءاللہ ہم بھائیوں کی دعا سے سوشل میڈیا کے جتنے بھائی ہم میرے دیکھ رہے ہیں سب مدد کریں گے مجھے امید ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت سارے کو نئی زندگی دی اللہ کی فضل اور کرم سے بہت سارے جیسے کہ یہ کہا رہا ہے مولانا کیا تیرل کا حافظ انچانسا جا ہے اگر وہ دوگ دیتے ہیں تو کوئی جڑیا بھی لگا کر کسی کو بید دیتے ہیں اسی طرح ہم سمجھیں گے بیائی لوگ سید بھائیو خرمجاریز کرتے ہیں جو 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 مدد کیجئے تاکہ بچی پھر سے کھڑی ہو جائے بہت محنت کر کے بچی پھار رہی تھی بھوک مر کر کے دوک مر کر کے ایک گریب کا بچہ اتنا جو ہے کہ پڑھنے پڑھنے کا اس کو سوکت ہے کیا بتا ہے لیکن جب آخری فائنل کے ٹائم آیا تو بچی بڑی بیمار پر گئی اس بار انٹر کی اگزام دیلے اب بتائیے دوست ایک ہفتہ پہلے ہی انٹر کی اگزام کتا ہوئے ہو سکتا تھا ان کی بھی بیٹی اگزام دیتی والکی ایزوکیٹر یعنی سکچہ پراہت کرتی اور ڈگری آہ آتی اور باپ کو دکھاتے کی میں نے بھی وہ کر دکھایا جو لوگ کر کے دکھاتے ہیں خیر اللہ کو یہ چیز منجور نہیں اللہ بھی کچھ سوچ سمجھ کے کیے ہوں گے بھلا کیلئے کیوں گے میں اللہ کسی پر ناانصاف نہیں کرتا اللہ ہی تعالی کوئی جریہ لگا کر کے ان کو کسی سے کھرا کر دیں کسی طرح سے بچی کی جندگی کو بچا لیجئے بچے کوئی جندگی ہے اس کی حیات ہے لیکن اس کی علاج نہیں ہو رہی ہے اب بتھائیے دوستو ایک باپ کو اب بھی بسواس ہے بچی آپ کی بچی صحیح ہوگی بلکل اس میں کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ کاری انجار کو آپ دیکھئے کاری انجار بلکل مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ کاری انجار اس دنیا میں پھر سے چل پائے گا مار کاری انجار ماشاء اللہ بھی جو ان کا جو میں نے چہرہ دیکھا راگی بھائی پوسٹ کیے تھے تو مجھے بسواس ہی نہیں ہوئے تھا کہ یہ راگی انجار ہے جب آپ کچھ دن پہلے ہم لوگ سب ہی ملکہ سوشل میڈیا کے دوستو نے مدد کیا تھا بیڈھائک سے لے کر جتنے بھی جن پرتینی دگن ان کے گھر گئے سب ہی مدد کیے اور پھر حال آپ کی بچی کو ایک خوش خبری سنا رہا ہوں کہ آپ کی بچی کی مدد کی لیے دو دو بیڈھائک ایک ساتھ آئے ہیں ایک ماسٹر موجائد صاحب اور دوسرا بہادریند کے بارے آپ کی یہاں کا جو بیڈھائک ہے مجھے دوشب صاحب ہے اور بھی ساتھ آئے کہ آپ آئیے سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا مجھے امید ہے کہ بہادریند کے بہادریند کے بہدریند بدھائک صاحب اور کوچہ دھاون کے دلیر بدھائک صاحب ماسٹر موجائد صاحب کچھ کریں گے کیونکہ مجھے امید ہے اسے رہنما پر مجھے فقر ہے بھروسہ ہے کہ آپ لوگ کچھ کریں گے بباپ کا نام نہیں بتا ہے نا ہی مطیقہ جو کہ تو دوستو اب میں دکھاؤں گا کہ چلیے آپ دیکھئے کہ بچی کے آخر کار استطیق کیا ہے جیدہ در تک نہیں لوں گا کیونکہ بچی ابھی سوئی ہوئے پھر بھی آپ دوستو کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیے اور آکے بچی کو دیکھئے دیکھئے کہ بچی آخر کس استطیق میں جی رہی ہے آئیے تو دکھا رہے ہیں بچی کو آئیے دکھائیے یہ بچی بچی کچھ کہنا چاہتی ہے بولنے کی بہت کوشش کرتی ہے جب اتنا ہی نہیں جب پیساب کرا کر دیتی ہے تب اس کی جو ہے کی کراہات اس سے وہ ساس لیتی ہے جو اسی سے نا اس سے وہ ساس لیتی ہے اس پائپ سے جو ہے یہ ہارلکس لیتی ہے یا پھر جوس ہو گیا کھلانے بولا ڈاکٹر کھلانے بولا ڈاکٹر کھلانے بولا ڈاکٹر کھلانے بولا گیا پیر بھے رہا بھی جو ہے کس کا ہی ہو گیا چھوڑ دیں پھر مت دکھ رہا ہی ہو ہی شورب کو لگی ہے کے جوسوس نہیں ہے کیا بھی ایسے پیلا رہا ہے جنے وہ بلگم ساپ کرنے کے لئے تھا پائے میں بھڑ جاتا آنا اتنے سارے جو چیز ہے ان کا ایک میڈیشن کے لئے دوست آپ استثیت دیکھئی لئے ہوں گے کہ آپ استثیت کیسے آپ دوست بہتر جانتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کچھ کریں گے ہم لوگ تو کریں رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایسا جڑیہ ہے جو لوگوں کو ایک نئی زندگی دے رہی ہے اور کیا اب پھر سے ہمارے بیچ مشکان لوٹ آئے گی کیا ہم بھائی پھر سے مشکان کی مدد کرنے میں یا پھر ان کی ہیلپ کرنے میں سکچم رہیں گے اب دیکھنا آگئی ہے آئیے اس ماں سے جانتے ہیں کہ آخر کار اس چاہتی کیا ہم دوستوں سے ایک چیز بتانا چاہوں گا کچھ دوست کنفیوز میں میں کی آراریا کا آراریا برانچ ہے اور ایک کنفیوز میں کی پیسہ صحیح کھاتا میں جا رہی ہے کہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو بچی ہے وہ نینیان نینیال میں بچی کی جو اببا اور امی ہے یہ ان کی مائکے میں ہیں جنگی جو امی ہے ان کی مائکے میں ہیں اور یہ برانچ ہے وہ آراریا کے پروپرہ ان کا جو گھر ہے وہ آراریا ہے اس لئے برانچ ہے ان کا آراریا ہے اس پہ کوئی ہے اس پہ سندھے کوئی جو رہتے ہیں ان کا پاپا جو ہے ان کے یہ کاؤڈ آفی کا ہے نا آفی کا ہے آپ کیا ہے آپ کیا رہا ہے کیا رہا ہے یہ کانا رہا دکھائے تھے یہ لائنس کلو میں دکھائے تھے جی یہ رہا ہے descon میں نے تھے میں نے ہمانے میں دیکھاظ گئے ملت mình سعود ملت سے مہmiyor ڈunks & walls اب دیکھو چوار ایسو میرئی حرج میں اشتر digital ہمیں ہمیں وہ کیا ہے اسکول کا انٹر کا ایجمیٹ کاڑا ہے بہت ملگان سے بچی پہر رہی تھی یہ ایجمیٹ کاڑا ہے یہ ہے یہ نیواز پرواام پتر ہے انٹر فرسٹ ایر کی جو یہ جو انٹر فرسٹ ایر کی یہ یہ ہے سب سوچنکتی سب کی ارمان ہوتی ہے خیر انشاءاللہ پھر سے آپ کی بچی پڑھئی آپ خوشلہ مت کھانیے میں چاہوں گا کہ آپ روئے مت کیونکہ رونے سے خوشلہ اللہ سے دعا کیجئے نماز پڑھیں اللہ سے دعا کیجئے دعا میں ہر حفظہ یاد کیجئے انشاءاللہ جلور کھڑی ہو جائے گی میری بیٹی اور بہت بہت جو ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے کہ میں ربان ہوں گا اللہ سے دعا ہی کیے تو آپ لوگ ہے اللہGenہ جو acontecendo رائے پر پی جو ہے وہ لکڑے دماغ میں جہن میں جہن تو دعا ہیگا اسی طرح سے پسند کرتے پíliaوں ہم غریبوں جیسے ہو کر ہم غریبوں ہے کہ آپ سے مرئے یہ ہے کہ آپ منی اواز ہے کہ کہ آپ کو رونے دے گئی بچی تو سائد کیونکی بھی دل پیگلتی ہوگی کہ میں میرے ہو رہی ہے تو یہ 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 سہی نہیں ہے لیکن سنگرس جنا ہی ایک زندگی ہے سنگرس سنگرس کا مقاولہ کیلئے ہیں سنگرس جب تک نہیں کیجئے گا تو کیا کرے گا آدمی جس طور پر ایسانی اس کا بڑھتا ہے نا اس وقت تو ہمارت کام نہیں کرتا بہت ہوتے کی تو ہوتی پہت ہوتی کام کر کے نہیں تو جو بات آپ بولے کی ختم ہو جائے سنگرس جب تک نہیں کیجئے گا اس میں کوئی سنگرس جی کی جندگی ہے ہم جائے دعا کرتے ہیں بابو کہ میرے بچی کے جاسی بہت سی بات اللہ کسی رہی مسلمان بھائی کے بچی کو نہ دے کسی کو بھی نہیں دے اللہ کسی کو بھی نہیں دے جب اس کو پاس چکا بیا دے اس کو بھی نہیں دے جب کٹنگ کر کے دکھالاتا جب تک نہیں کرتا لگ دینے جائے سے کوئی جات بڑھ نہیں ہوتا کہ کٹتا ہا اسی طریقہ سے بچیب نہیں کر دیتا ہر وقت اب یہی نبال موسیقی 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 امید ہے کہ جتنے بھی دوست لوگ جوئے ہیں دوست ایک بات بتاؤں کہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے اگر جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں کچھ نہیں ہے مرنا آخر سب کو ہے مجھے بھی ہے میں بھی مروں گا موت بڑھا مرنا یہ مرنا ہے سب جانتے ہیں مگر جان کے بھی کچھ کچھ لوگ انجان ہو جاتے ہیں مگر مجھے امید ہے آپ دوست دیکھیں ہوں گے ان کی استیدی کیسی ہے جتنا بھی آپ ڈونٹ کیجئے گا آپ ان کو ڈائے کے لئے کاؤن میں آپ مل کے ان سے کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر دوستوں کو پاس ایک وقت کی بھی ٹائم ہے کچھ بھی منٹ کے لئے تو آپ آئیے اور آکے اس کی استیدی دیکھئے یا پھر اس ویڈیو دیکھ کر انروہ کیجئے کہ آخر کار یہ ماں کہنا کیا چاہتی ہے میں آپ سے یہی ارکیشٹ کروں گا آپ روئیے مت کیونکہ رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ سے دعا کیجئے اور نماز پڑھئیے نماز میں اللہ کو بلائیے وہی جو کچھ بھی کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف مدہ لیکن آپ سمیں نکال کر کیوں نہ سمیں رہے ہیں میں ایک بد بتا رہا ہوں کہ دیکھئے ابھی کنیہ کمار جی کا پروگرام ہوا ہم لوگ جا کے سو دو سو روپیہ خرچا کر کے آگے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی سے اگر کچھ پیسہ نکال کے اگر اس بچی کو دے دی ہوتی تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اسی پیسوں کے بدلت یہ این آر سی این پی آر اور سی اے جو کانون نے اسی کو رد کروانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پاس کسی بھی چیز کا کمی نہیں ہے میں جہاں تک انوہ کر سکتا ہوں جہاں تک جان سکتا ہوں ہو سکتا کہ یہ جو بچی ہے ہم لوگ کیا کی آئے کھائے پیے بہت سا چیز کھائے پیے کھانا ہونا کھائے وہ گرہ پیسہ وہاں پر جا کے مگر جترے بھی دوست گئے تھے اگر دس دس روپیہ کر کے بھی اس بچی کو دے دیتے مگر میں سوچتا ہوں کہ آنا کیوں نہیں چاہتے لوگ آخرکار اس چیز سے اس چیز سے دور کیوں رہتے ہیں دوستوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کچھ دوستوں پر میں انگلی اٹھا رہا ہوں مگر میں سوچتا ہوں کہ آخرکار لوگ دور کیوں رہتے ہیں ہیلپ سے میں بتا رہا ہوں کہ میرے سے جتنا بھی ہوگا میں انشاءاللہ کرنا تھے پھر آکے ایک بار کروں گا اور اس بچی کو سائد کی لے کے پٹنا تک راگی بھائی کے بھیجو یا پھر مجھے اگر ضرورت پڑے جانے گی تو میں انشاءاللہ جاؤں گا پٹنا تک اور پٹنا میں اور ایک بار بتا رہا ہوں کہ مجھے خوشی تب ہوئی تھی جب پوشٹ کے ترند مجھے خوشی اس لیے ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا ہی ایک ایسا جڑیہ ہے جو دوستوں کے دوستوں سے جورتا ہے ایک جینے کا ایک جڑیہ بن گیا ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا گلت اوبیوگ کر رہا ہے مگر یہ گلت اوبیوگ نہ کریں یہ بھی ایک چیز ہے ہم لوگ دو دھائیسوں کی ڈاٹا ڈالتے ہیں چھوڑی ایک محناب موبائل ہی چلانا چھوڑ دیجے مگر اس ڈاٹا سے آپ اس بچی کو اگر مدد کر دیں گے تو میں آپ کا تحدیر آباری رہوں گا کہ آپ یہ کام میرے لیے نہیں مجھے نام کی کوئی جورت نہیں آپ کمنٹ یا ٹپنی یا سیر میں میرے نام یہ ایک بار بھی مت لیجئے گا ہاتھ جور کے بنتی کرو کہ میرے نام مت لیجئے مگر انسانیت کے ناتے ایک بھائی ہونے کے ناتے ایک بھائی انہوں کا جمعہ اٹھائیے اگر جو بجرک بھوڑے دیکھ رہے ہیں وہ ایک باپ ہونے کا جمعہ اٹھائیے اور اس بچی کو آپ سے جتنا بھی ہو سکے دیجئے مگر راگی باپ کا شکریہ کہ آپ اگر نہیں ہوتے سائد کی اس بچی سے میں نہیں پہنچ پاتا یہ اس کا سری پلس آپ کو جاتا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور میرے جتنے بھی دوست ابھی کر رہے ہیں جیسے کہ یہ مقصد ہے سر اس کا علاج ہوگا جیسے کہ یہ پر آپ لوگ ایک بشال ٹیم ہے جو کرانتی کاری ہوئی رہے محتسریم جی ہوا عاشق الہی جو ہوا اس کے بعد آپ کا گفران فوجی فرنڈیچنل جی ہوا راگی بھی جی ہوا بہت سارے چیز جو دوست ہے جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس بچی کو صاحب کی بلڈ بھی دی تھی اب پہلے لوگ آپ میرا سائل اٹھے کہ آپ سلام ہیں آپ لوگ جو ججبہ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت اچھا رہے ہیں ان کا فل جو ہے ہم لوگ کو تمام سبوں کا ہم میری بھی بہن ہے سب کی بیٹی ہے اور ہم لوگ چاہیے کہ درخت خود اپنا فل نہیں کھاتے ہیں پانی دریاتنا پانی خود نہیں پیتے دوسروں کے لیے زندگی گزار نہیں اصل زندگی تو اس دنیا میں بڑی بات ہے آپ جنگ لڑیے زندگی سے لڑیے اور حضرت ہیں تاکہ ہو سکتا کہ وہ گناہ کو آپ چیزی کی اور چیزی ہے کہ بھی کچھ بھی اگر ہو تو آپ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے ہی مدد مانگے انسان سے نہیں اللہ سے ہی مدد مانگی اللہ انسانوں کو جریعے آپ کا مدد کرے گا اللہ صحیح مدد مانگی انسانوں سے مدد مانگنے کوئی جرک نہیں ہے اللہ صحیح مدد مانگی ہے اللہ انسانوں کے جریعے مدد کرے کسی نہ کسی یہ جریعے آپ کو مدد جرک رہے گا آپ روئیے مات آپ کو باروں میں بتا رہا ہوگا آپ روئیے مات کیونکہ یہ خوشتہ کہ آپ روزتے ہیں آپ ماہ ہے میں یادتا ہوں کہ ایک ماہ کی درد کس پرکار ہوئی ہوگی دوستو ماں سب کی ہے مگر میں خاص کرشلی آیا ہوں دوستو جب ان کا اببو نے بتا کہ لگتا ایسا رہا کہ میں کہیں جا کے سب ہی مر جاؤں ایک جگہ جا کے مگر ہو سکتا ہے کہ دکھ جب جس کو ہوتا ہے تو من کا ایک دکھ مٹانے کے لئے بول دیتے ہیں کریں گے آپ انہیں کہیں گے وہ الگ سی بات ہے میں امید کروں گا کہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ جندگی سے جنگ لڑی چچا جندگی سے جنگ لڑی جندگی سے لڑیں گے انشاءاللہ جب تب ہماری حیات رہے گی تو جب لڑیں گے بچی کو تو خدا کرنے کا جہاں تک بڑا کرتے رہے دوستو انشاءاللہ پھر سے اسی مگر کو لے کر بچی کہیں جائے گی تو پھر لائی بیٹنٹ کریں گے لوگ مدد کے لئے گوھار لگائے تھے تو تقریباً 20 پلس 20 پلس 1000 روپیز ان کے ایک آنڈ میں آئیں گے مگر ایتنا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ ان کے لئے لاکھوں کی ضرورت ہے میں چاہوں کہ آپ لوگ بے انتہا پیار دیز بہن کو اور کچھ نہ کچھ ڈونٹ کرتے رہے چاچی ہم لوگ آپ سے بیدہ لیتے ہیں اور پھر سے آئیں گے آپ کے پاس مدد کے طور پر اور مدد لے کی آئیں گے اور آپ کی بچی انشاءاللہ اس دنیا میں چلے گی اور پڑھے گی پھر سے انشاءاللہ یہ آپ پڑھے گی پھر سے پھر سے پڑھے گی آپ کی نام رسولان کر کے جروں کیونکہ سنگر سے بہت سارے لوگ جیئے ہیں سنگر سے جینا سکیے کیونکہ سنگر سے دنیا ہے اور آپ خاص کر اگر نماز پڑھتے ہیں یا پھر پڑھئے گا نماز پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی دعا کے جریے اس دوستوں کا بھی کچھ بیرا پاڑ ہو جائے اور دل میں تھنڈک ہو جائے موسیقی